نام زفر اقبال ورائچ کا ہے جو کہ لال مسجد ایشو میں بھی انوال تھا اور جو جڈیشری کے ساتھ شکون اس وقت مارا گیا اس وقت بھی وہ منیسٹر آف سٹیر تھی تو ان کو تحریک انصاف میں شمولیت دے دی گئی اور دوسرے آپ یہ کہتے ہوتے ہیں کہ پاکستان کی سوسائیٹی پولرائز ہو گئی ہے جس طرح کہ آپ نے گورنر کے ایشو پہ بھی کہا تو کیا پاکستان کی سوسائیٹی میں یہ لال مسجد کو لوگ آپ کے انگیز کیش نہیں کریں گے اور دوسرا کویسٹن یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ میں تحریک انصاف میں فرشتے نہیں لاسکتا سارے اچھے اور بڑے لوگ جائن کریں گے لیکن ایک چیز اشور کی جائے گی کہ کسی بڑے بندے کو تحریک انصاف سے نہ ٹکٹ ملے گا نہ پارٹی عہدہ ملے گا تو اس کے لیے گجرم والا کا ایک جلسہ ہوتا ہے اس کو پورا کنڈکٹ کرتا ہے ایک نیمو رحمان جو کہ پارٹی کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے اور نیکس ڈے اس جلسے کی بیس پہ ایک بندہ شاید کرام بندر پارٹی جائن کرتا ہے اور اسے گجرم والا کا پریزیڈن بنا دیا جاتا ہے اس کی کہہ ریزن ہے دیکھیں یہ سوال بار بار آئے گا کیونکہ جب بھی آپ پاکستان میں سیاسی لوگوں کو لیں گے ان کا کوئی نہ کوئی بیگج ہوگا اب ہمارے اوپر آئے اگر میں ایک لیڈر ہوں تو میرا کام یہ ہے کہ جو بھی آئے گا وہ میرے نظریے پہ اور فلسفے پہ آئے گا اور مسلمان کے لیے ایک چیز یاد رکھنا کہ دنیا کی تاریخ کے جو گریٹس لیڈر تھے وہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن لوگوں نے ان کو جوائن کیا ان میں سے وہ لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں کا قتل کیا ہوا تھا سب کچھ کیا تھا خالد بن ملید نے ان کو جنگ تقریباً ایک جو سب سے بڑا نقصان ہوا تھا جنگ عود پہ ہوا تھا لیکن وہ انہی کے ہی گریٹس جنرل بن گئے اس لیے یہ یاد رکھیں جو لوگ آپ کو جوائن کرتے ہیں آپ کے نظریے پہ کرتے ہیں جو آپ کے نظریے پہ نہیں اترے گا وہ نکل جائے گا اور ابھی ٹکٹ تو کوئی بھی نہیں دے رہا ہوں پارلیمنٹری بورڈ ہر کینڈیڈیٹ کے ایویلویٹ کر کے اس کو فیصلہ کرے گا ہمارے نظریے پہ اترتا رہی تو ابھی تو کوئی ٹکٹ کسی کو نہیں دیا خان صاحب یہ جو آپ نے بولا کہ ٹکٹ نہیں ملے گا لیکن ڈیزنگنیشنز تو انہیں مل رہے ہیں کس کو مل شاید اکرم بینڈر آپ نے ایک اپنے ورکر کو جس نے اتنا کام کیا تو ورکر کی ریسپیکٹ کان رہ گئی اس کے کام شیری مزاری گیرنگ میں چھوڑیوں تارے کے انصاف پرانا گاربیج پڑی سیکل کر لیا پہلے کلیر ہو جائیں شیری مزاری نے اس کی تردید کیا اخبار میں کہ اس نے بلکل یہ نہیں کہا دوسری چیز جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو سپسیفٹی گجرا والا کے انسیڈنٹ ہے یاد رکھیں ایک جج دونوں سائیڈیں سن کے فیصلہ کرتا ہے آپ ابھی ایک ون سائیڈ بات کر رہے ہیں یہ اس کے اوپر ابھی انکوائری کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے یہ ابھی فیصلہ کر رہے ہیں پھر تو زرداری کو بھی گزرپ کر دیں وہ آج تو کوئی کرپشن کا ایک پیسہ ان پر ثابت نہیں ہوا تو ان پر کیوں آپ بات کرتے ہیں وہ جج نے ڈیسائیڈ کرنا ہے ابھی کامرہ اگر زرداری بھی ہماری پارٹی جوائن کرتا تو پارلیمنٹری بورڈ فیصلہ کرے گا اسے ٹکٹ میں رکھا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں ابھی تو اپرو بھی نہیں ہوا کون بے دیکھیں غلط آپ آسر زرداری کنویکٹ ہو چکے ہیں یہ فیکشلی غلط بات ہے آسر زرداری سویس عدالت کے سر کنویکٹ ہو گئے اپیل میں تھے این ارو کی مجھے بچے ہیں شاہ محمد قریشی صاحب کے حوالے سے کسے کرٹیکل سوال پوچھ لیں میرا تعلق ملتان سے میں یہ پوچھنا جاتا ہوں کہ اگر آپ کی پارٹی میں شاہ محمد قریشی صاحب شامل ہوئے ہیں تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ کی پارٹی بھی سجادہ نشینوں اور جاگرداروں کے ہاتھوں یہ ارغمال ہونے جا رہی ہے دیکھیں اب آپ نے یہ دیکھ جا ہے کہ کیا میں تحریک انصاف جو پندرہ سال ایک نظری کو لے کے پھراؤں میں لیڈر ہوں یا نہیں ہوں مطلب یہ کہ کیا میں ہائی جیک ہو جاؤں گا آپ کا یہ یاد رکھیں کہ جو اس پارٹی میں آئے گا وہ ہمارے نظری پہ آئے گا میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں قرآن ہمیں کہتی ہے ایک نبی صلی اللہ دنیا کے گریٹس لیڈر ان کی مثال پہ چلو ان کی زندگی سے سیکھو جو ہر قسم کے لوگ آئے ان کے ساتھ آپ کو پتہ دس سال میں صرف چالیس لوگ مسلمان تھے جو لوگ ان کے جوائنٹ یہ ایک منٹ ان کے نظریہ پہ آئے جو ان کا نظریہ تھا اس کو ایکسپٹ کر کے لوگ نے جوائنٹ کیا جو ہمارے نظریہ پہ آ رہا ہے وہ آ سکتا ہے دیکھیں بات سکتا یہ پاکستان ہے یہ میں سویڈن کے اندر الیکشن نہیں لڑا میں سوچلن میں نہیں لڑا یہ پاکستان ہے پاکستان کا معاشر ہے اس میں ہر قسم کے لوگ ہیں ان لوگوں کو ہم نے اپنے نظریہ پہ لے کے آنا ہے آپ یہ بات کریں کہ جب یہ جو آپ ہے نا پوائنٹ ہاں پارلیمیٹری بورٹ ٹکٹ کس کو دیتا ہے اس کے بعد یہ اتراز اٹھائیں ہاں جب پارٹی پاور میں آتی ہے پھر وہ کیا کرتی ہے وہ دوسری چیز ہے لیکن آپ اگر آج دروازے نائب صدر بننے جا رہے ہیں آپ کی بات آج اگر آپ دروازے بند کر دیتے ہیں تحریک انصاف کے پھر کہیں گے جی آپ کے بس لوگ کوئی نہیں ہے اچھا نہیں سفر میں یہ ایک بات ہوتا ہے وہ جنہوں نے پندرہ سال کنٹریبیشن کیا آپ کی پارٹی میں وہ سینئر نائب صدر یا نائب صدر بندے کے اہل ہیں شاہ محمود گرشی صاحب جو اترازی اپنا دیجئے اب میں آپ دیکھیں ایک پولٹیکل پارٹی ہے پولٹیکل پارٹی کے پندرہ سال ایک نظریاتی ایسٹ ایسٹ ہے یعنی کہ جو آدمی آپ کے نظریے پر مشکل وقت میں رہا ہے یہ آپ کا حساسہ ہے اس کا کام کیا ہے اس کا کام یہ ہے کہ پارٹی کے نظریے کو تحفظ دے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چالیس لوگ رہے تھے دس سال میں یہ کون لوگ تھے یہ ساروں نے ایک نظریہ کو تحفظ دیا نیچے تو حجوم آگیا سار و ابو سفیاد کو مکہ کی جو ایلیٹ تھی آپ کو پتہ ہے کہ جب پہلی جنگ جیتے ہیں جب یہ فتح مکہ کے بعد اس کے بعد انہوں نے جو زیادہ جنگ سے جیتا ان کو زیادہ انہوں نے اساس سے دیئے ایک پنٹ ایک پنٹ یہ یاد رکھیں کہ جو اس پارٹی کے اندر آ رہا ہے وہ سارے آئیں گے پارٹی جو بنے گی اور جو عوضے ملے گے وہ میرٹ پر ملیں گے وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ نیا یا پرانا ہے میرٹ پر کون لیتا ہے اور دوسری چیز جو آپ کا نظریاتی کر رہا ہے وہ آپ کے نظریے کو تحفظ دے گا یہ نہیں مطلب کہ میں پندرہ سال ہوں تو آپ مجھے وائس پریزیدنٹ بنا دوں پھر یہ بات تہہ ہو گئی کہ جس کی کنٹری پر تہہ دا وہ اس لئے وائس پریزیدن بنے گا شاہ صاحب نہیں بنے گے نا نا جس کی جو جس کی کیپ نظریاتی لوگ پارٹی کے نظریے کو تحفظ دیں گے جو آپ جب آپ کیابنٹ بنائیں گے اپنی جب آپ گورنمنٹ میں آئیں گے وہ پیولی میرٹ جاتا ہوں گے میاں حضرت صاحب نے دوزار آٹھ نائٹین نائٹین نائن میں کاف لیگ بنائی کس کے کہنے پر بنائی سب جانتے ہیں آپ بھی اسی قسم کی عرکتوں میں ملوث تھے مشرف صاحب کا ساتھ دیا آج آج کیوں اور میاں حضرت نیٹ اینڈ کلین کیسے ہو جاتے ہیں کھڑے رہے کھڑے رہے کھڑے رہے بھائی کھڑے رہے آپ کے آدمی بھائی کے پاکستان کا مسئلہ کیا ہے کرپشن سب سے بڑا پاکستان کو کرپشن نے انوائبل بنا دیا ہے ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے ملک چلانے کے لیے ہمارے پاس کرپشن اور ٹیکس ایویجن یعنی ٹیکس کی اکٹھا ہو رہا ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے اس کی وجہ سے ہم کرزے لے رہے ہیں امداد لیتے ہیں غلامی کر رہے ہیں تباہی کی طرف جا رہے ہیں ہمارے پاس نہ تعلیم کے لیے پیسہ بچوں کے لیے نہ علاج کے لیے نہ روزگار کے لیے نہ انصاف کے لیے اس لیے سب سے پہلے کرپشن کا مقابلہ کرنا ٹیکس اکٹھا کرنا اگر آپ اس چیز کو سمجھ جائیں گے اس کے مطابق ٹیم سیلیکٹ ہوگی ٹیم کا کرائٹیرین یہ ہونا چاہیے جو فنانشل کرپشن میں ملوث نہیں ہے کیونکہ اگر میں ہوں گا میں کرپشن نہیں ختم کرنے دوں گا آپ سمجھے نا اب آپ باتیں شیئر نہیں اس پارٹی قائد اعظم پہلے کانگرس میں تھے پر مسلم لیکھ میں آئے وہ بھی لوٹے تھے دھوٹ بولا کرپشن نہیں ہے آئین کا دمال کر دینا میاں ازر نے سب کچھ نہیں کیا یہ میاں ازر اسٹیبنشمنٹ کے ہیڈ تھے وہ پی ایمیل میاں ازر میں آپ کو یہ بتا دوں ایک اماندار آدمی ہے آئین کو روندنے والا سر وہ کرپشن تو مشرف کی پروب بھی نہیں ہویا آج تک فنانشل کرپشن تو فنانشل کرپشن تو مشرف صاحب کی پروب بھی نہیں آج تک ہوئی آپ کے لیے اس طرح فنانشل کرپشن ہوتی ہے آپ جیسے لیڈر کو آگے نہیں آنے دیا میاں ازر نے یہ سب ٹھیک ہے سر جائز آئیے کہ میاں ازر نے جوائن چلیے تحریکن صاحب کو کامران سر یہ جواب چاہیے اس کا کامران اگر آپ فوکس نہیں کریں گے کہ آپ پاکستان میں کیا کرنا چاہتے ہیں آپ پھر عمران خان اکیلہ بیٹھا رہے گے میری ہم آپ کے ساتھ ہیں یہ آپ کے ساتھ کے ساتھ سارے سوریٹ آپ کو ساتھ ملائی نہیں رہے ینگ جنریشن کو ایک لگائی ہے سر یہ بہت بڑی زیادتی نہیں ہے آپ کے خیال میں لوگوں کے ساتھ کامران یہ سیاسی بیان نہ دیں کہ جی عوام میرے ساتھ ہے میری کیابنٹ میں عوام بیٹھ جائے گیا یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ نے ہینڈ میں جا کے میاں ازر بیٹھے گا میاں ازر مبارک ہو آپ ٹھیک ہے آپ نے ملک میں الیکشن جیتنا ہے آپ نے گورنمنٹ بنانی ہے آپ نے گورنمنٹ میرٹ کے اوپر لے کے آنی ہے جس نے ملک کے سب سے بڑا مسئلہ کرپشن کا اور ٹیکس ایویجن کا حل کرنا ہے تاکہ آپ پیسہ کٹا کریں ملک کو چلانے کے لیے اس کے لیے کیا ٹیم چاہیے جو فائنانشل کرپشن میں ملابس نہ ہو وہ پی اے ملن والے خوفزدہ ہوئے ہیں کیونکہ میہ ازر کو جب صاحب نے لیا ان کا کام بھی یہ اسٹیبلشمنٹ کو ملا کے سیاسی پارٹیوں کو توڑنا تو وہ کہہ رہے ہیں ہم تو مشکل سے اسٹیبلشمنٹ سے اپوزیٹ آئے تھے تو عمران صاحب نے میہ ازر اسٹیبلشمنٹ کا گھوڑا لے کے ہمیرے رون دے گئی مل گئے وہ بڑا پریشان ہے سیپیہ ملن والے اب میں اس کا جواب مجھے دینے دیکھیں اسٹیبلشمنٹ نون لیگ تو بنا سکتی ہے اسٹیبلشمنٹ نون لیگ میں سے کاف لیگ تو بنا سکتی ہے اسٹیبلشمنٹ سنامی نہیں لا سکتی سنو ایک پر سنو سنامی صرف اللہ لے کے آتا ہے بھگو ٹھیک ہے جی یہ ایک پر یہ غلط فہمی میں نہ پڑے ہیں کہ ایک پارٹی اگر وہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اب وہ تو آپ آج اگر آپ جو آپ کرائٹیرین لے کے آ رہے ہیں نا آپ تو مجھے ٹیمی نہیں بنا لے دیں گے آپ حرکہ کریں جسے جی وہ اس نے یہ کر دیا یا آپ کو اس پارٹی میں اس کا مطلب کہ ہم پارٹی نہیں بنا سکتی مجھے اپنے پر اعتماد میں ہوں پارٹی کا نظریہ جو پہلے پندرہ سال لے کے نکلا تھا اور میرے ساتھ ایک ٹیم نکلی تھی ہمارا اگر ہم اتنی کمزور ہیں کہ کوئی باہر سے آکے ہمیں ہائیجیک کر جائے گا ہم اس قابلینیاں لیڈر بننے کے لیے ہم گورنمنٹ لینے کی قابل نہیں سر یہ آپ کو آنسر برادہ بستا ہے جی پھر الیکشن ہوئے تھے تو میعظر صاحب کو کی کاف کر دیا تھا جوڑی صاحب نے خود آ گیا تھا آپ کے ساتھ یہ شاہ محمود قریشی بھی ایسا نہ کر جائیں آپ باہر چلے جائیں اور وہ پھر ترکیل صاحب فیچر میں اگر ہم ان کو نکال دے شاہ محمود صاحب وہ یہ کہہ رہے کر دیں میں کابل ہی نیو لیڈر ہو شاہ محمود کر دیں میرا تعلق فاطمہ جناسے ہیں آپ ہمیشہ کیو لیگ کو گالیاں دیتے ہیں کہ ان کی وجہ سے پاکستان کا جو حال ہوا دوہزار ایک سے دوہزار گیارہ کے درمیان تو اس کیو لیگ کو بنانے والا جو میعظر ہے جس کا فیصلہ جی ایچ کیو میں ہوا آج میعظر کو آپ ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ وہ کرپٹ نہیں ہے لیکن اس ملک کے بڑے خدداروں میں سے میعظر کا نام بھی شامل ہے جس نے کونسٹیوشن کو نہ مانتے ہوئے مشرف کو سپورٹ کیا ایسے کئی نام ہیں چودری سکلین فیض اجاز خان اجازی یہ ایسے کئی لوگیں جو اپنے پارٹی میں شامل ہیں اور آپ کہتے ہیں دوسری جانب کہ میں بیٹ کریکٹر پرسنیلٹی لوگوں کو نہیں اپنی پارٹی میں شامل کرتا اس دس چینج یا عوام کو بے وکوف بنانا ہے یہ پہلے میں کلیر کر دوں کہ یہ بار بار مجھے یہ نون لیگ کہتی ہے کہ جی وہ عمران گالیاں نکالتے ہیں کبھی کسی آج تک کبھی کسی ذاتی آج کے اوپر کبھی میں نے کسی کو برا بھلا نہیں کہا میں نے صرف پولیسی کے اوپر بولا جب ہم پی ایم ایل این کو کہتے ہیں کہ نواز شریف نے اپنے ایسیٹس دیکلیر نہیں کیے یہ گالیاں نہیں ہیں یہ ملک کا سب سے بڑا ایشو ہے کیونکہ ایسیٹس دیکلیر کرو کیونکہ تو ٹیکس کٹا ہوگا ٹیکس کٹا ہوگا تو ملک چلے گا اس لیے یہ ملک کا ایشو ہے یہ گالیاں نہیں ہیں آپ نے کہنا کہ میاں ازر نے بنایا میاں ازر گورنمنٹ کا حصہ نہیں تھے ہو سکتا ہے میں آپ کو ڈیولز ایڈوکیٹ بن رہا ہوں ہو سکتا ہے میاں ازر نے سمجھا ہو وہ نواز شریف سے بڑے تانگ تھے ان کو ایک آپشن ملی ہو ہو سکتا ہے انہوں نے سوچا ہو کہ یہ ایک بہتر آپشن ہے ہم نے بھی جنرل مشرف کو جب وہ آئے تھے آپ کو پتا ہے کہ اکارڈنگ جو پولز تھے اسی فیصد پاکستان سمجھ دیتے تھے کہ مشرف ٹھیک ہے کیونکہ وہ تانگ آئے ہوئے تھے ان دونوں کے گیارہ سال کی کرپشن سے تو ہو سکتا ہے انہوں نے ٹھیک ہے سر صحیح نیت سے گئے ہوں میرا نام امینا احمان ہے میں بیکن آئیس ایڈکیشنل کامپلیکس سے آئی ہوں سر ابھی شاہ محمود قریشی صاحب کی بات ہوئی سر آپ کے پاس کیا گیارنٹی ہے کہ وہ آپ کو پارٹی کو لائل رہیں گے جبکہ ان کا پاسٹ پی بی بی کے ساتھ رہ چکے اس سے پیچھے پی ایم ایل این کے ساتھ بھی رہ چکے گیارنٹی دیکھیں شاہ محمود قریشی کی طاقت دیکھیں پڑے لکھے آدمی کوئی کرپشن کا کیس شاہ محمود قریشی پہ کبھی نہیں ہو اور شاہ محمود ایک پولٹیکل آدمی ہے پینتیس سال سے پولٹیکس میں ان کا ہماری پارٹی کو فائدہ ہے اب آگے کیا ہوتا ہے کیا ہم اس قابل ہیں ایک پارٹی بنانے کیا میرے میں یہ صلاحیت ہے کہ ایک کٹھا سب کو کٹھا کر کے ایک ٹیم بنانے جو ہم مقصد پورا کرنے جارے ہیں وہ کریں وہ میرے اوپر آئے میں اگر اس پارٹی کا بانی اور لیڈر ہوں میرے پہ ہے کہ کیا میں ان سب کو ایک ٹیم بناتا ہوں یا نہیں میرا فیلئر ہوگا اگر وہ کہیں چاہتے ہیں لیکن آپ کے پاس ان کی لائلٹی کی گارنٹی کیا ہے یعنی کہ وہ پہلے دوسری پارٹی اس کا ساتھ رہنٹی چکے ہوئے ہیں اب وہ آپ کے پارٹی کیوں لائل رہیں گے کائد آزم نے کانگرس کیوں چھوڑی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بڑے ڈسلائل تھے سر روڑتا بہت اصولوں میں چھوڑی سر روڑتا بہت اصولوں میں چھوڑی سر گولوں ملایاں آپس میں خدا کا بہتنا آپ کو کیا پتایا کہ کون کس پارٹی سے کس وجہ سے پسا ہوا اور کیوں چھوڑتا ہے دیکھنا یہ سوال کا اجواب دیں سر مجھے پچھلے تین سال سے جو میں آپ کے انٹرویوز کیے اس میں آپ نے پاکستان کی فارن پالسی پر بہت انقید کی اور بڑی رائٹ لی کی تو اس فارن پالسی کو چلاتے ہیں